اللہ آپ کو چلے بنا لے کے جائے آمین آمین میں ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کر بڑے لوگوں سے اپیل کرتا ہوں شیخ صاحب آپ نے بات نہیں مانی تو اپنی منواہ لیتے نہ میری انہوں نے مانی نہ میں نے انہوں کی مانی مانی کسی ہے مقابلہ جو ہے وہ انس کی صدقات نہیں ہے اللہ بڑھو شیخ صاحب جو لوگ آپ کو دیشن کرتے ہیں ان کو مانت کریں گے معاف کروں گا انشاءاللہ سارا آج پلیس افسر نے قد کہا دیا کہ یہ کیس نہیں بنتا تھا اس پر کیا کہیں گے اس کی عمد بتا دیں گے دیکھیں پلیس افسر نے عدالت میں کھایا کہ یہ دہشتگردی کا کیس نہیں بنتا اور جسٹس جانگیری تارک محمود جانگیری نے اس پہ ترس کھایا اسے کہا تمہیں جو کورٹ میں بیان دے رہا ہے کہ یہ شیخ رشید پہ دہشتگردی کا کیس نہیں بنتا تو نوکری سے چلا جائے گا اس لیے میں تیرا بیان دیکھتے ہیں تجھے سب کچھ بتا ہے آپ لسبیلہ وہ نواز شریف صاحب بلوچستان میں انوکھا لارولا جو ہے سولہ سیٹے ہیں بلوچستان کی انوکھا لارولا تین لے لے گا تین چار سیٹے مولانا فضل الرحمان لے لے گا اور آصف زرداری بھی جو ہے وہ تاش چھاتی سے لگا کے کھیلتا ہے وہ بھی تین چار لے گا پیچھے رہ چار پانچ جائیں گے فیصلہ پانی پت کا پنجاب میں ہونا ہے اور اگر میں نے جیل سے ہی الیکشن دو سیٹوں کا لڑنا ہے تو رضائی کل میں نے لے لی ہے لال شنیل کی تباہی بھی شلال لے لی ہے تکیے بھی لے لی ہیں اور اللہ بہت بڑا ہے میں ہر آدمی کو کہتا ہوں کہ ہارتا وہ ہے جو ہار مانتا ہے ہارتا وہ ہے جو حوصلہ ہارتا ہے اس عمر میں بھی میں نے کسی کے خلاف کسی دوست کے خلاف کوئی بیان نہیں دیا کسی کے خاندان کے خلاف کوئی بیان نہیں دیا کل جو میریٹ کرنے جا رہے ہیں سردار آزک صاحب اس سے پتہ لگے گا کہ میں کتنا بڑا دہشتگرد ہوں ایسے دکھائی دیتا ہے کہ پاکستان میں میں دوسرے نمبر کا دہشتگرد ہوں لیکن یہ جو انوکھا لادلہ سمجھ رہا ہے اس کو صرف میں بھی ان کے ساتھ رہا ہوں میں نے بھی کچھ وقت ان کے ساتھ لگایا ہے میں انوکھے لادلے کو کہنا چاہتا ہوں فیصلہ آسمانوں کا ہے فیصلہ آسمانوں پہ ہوگا کوئی سوال جواب نہیں ہے میں پی ڈی ایم کے خلاف دو سیٹوں پر تین سیٹوں کی سیاست کرتا ہوں لوگ عوامی مسلم لیگ سے سیٹیں مانگ رہے ہیں ٹکٹیں مانگ رہے ہیں میں تین صرف راولپنڈی کی سیاست کرتا ہوں چون پچپن شپن ان تین سیٹوں میں سے میں دو سیٹوں پہ کلم دو آت پہ الیکشن لڑوں گا اور پی ڈی ایم کے خلاف لڑوں گا جو جو پی ڈی ایم کا مخالف ہے وہ کلم دو آت کو بھر دے جانسی بڑا ہے میں دے آتا ہوں وہاں وریگوں سے جب میں جیل بدلتا ہوں جب میں جیل سے نکلتا ہوں کچھ چیز لے کے نہیں آتا یہ جوڑا لے کر آتا ہوں میری طبیعت اور سیٹ ڈی ایم نہیں ہے اور میں آپ کو یکین دلاتا ہوں کہ جو بات میں نے کہی ہے فیصلے اسمانو چلہ مکمل ہو گیا ہے شیخ صاحب یہ بھی فیزز میں ہے جاتے ہیں میں تیسرے چلے پہ جلا جاؤں آپ سب صافی اللہ کو چلے پینا لے کے جائے لیکن آپ سر یہ بھی نیازی ہے سر تیس بلوچ چلے گئے ہم نے مطالعہ پاکستان تیس بلوچ میں نے لیڈ سوریا پڑھی ہیں سیٹے ہیں سولہ میں شیخ ہوں انگلیوں پہ صاحب بتا رہا ہوں نوکھے لادلے کی تین سیٹے ہیں فضل الرمان کی بھی تین یا چار سیٹے ہیں آصف زرداری کی بھی آصف زرداری شاتی کے ساتھ لگا کے تاج کھیلتا ہے وہ بھی لے لے گا پیچھے فائنل راؤنڈ کرنا ہے وہ چار پانچ جو سیٹے رہ جائیں گی جنہوں نے آخری ٹائم پہ فیصلہ کرنا ہے وہ شیخ رشید کی طرح ذہین اور دور اندیش لوگ ہیں وہ ہواوں کا رخ دیکھ کر فیصلہ کرنا ہے ساری پولیس کو جتنے میرے اوپر کیس ہیں کل پتا لگے گا نو مئی والے ملزمان کے بارے میں آپ نے کہا تھا نو مئی والے ملزمان کے لیے میں ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کر بڑے لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ جو بے گناہ لوگ ہیں اللہ کی رضا کے لیے ان کے پاس زمانتی بھی نہیں میری کسی سے ملاقات نہیں ہوئی میں ہاتھ جوڑ کر ذمہ داران سے کہتا ہوں ان بچاروں کے پاس زمانتی بھی نہیں ہے ان کی بائیں گھروں میں رو رہی ہیں جو بے گناہ ہیں ان کو ماف کر دیا جائے بس اب نہ سوال کریں آپ کا چلہ تو ختم ہو گیا ہے عمران خان کا چلہ کب ختم ہو گیا دیکھیں میرا بھی چلہ ایک کراچی کا چونکو کیا نام ہے موچکو میں کیس جو تھا وہ ہسپیٹل کا تھا یہاں آپ پارا ہسپیٹل کا اور انہوں نے دہشتگردی کی دفعات لگا دی ہیں اور اس کیس پہ سٹے تھا اور اس کیس پہ سٹے کے باوجود انہوں نے چلان جمع کرایا ہے دہشتگردی کا اور مسئلہ یہ ہے کہ وہ بیٹھے ہیں یہ شہر میں نے دیکھ ہی نہیں اور کل میرا بڑا اہم کیس ہے میں رٹ کر رہا ہوں سردار رازق صاحب کے ذریعے پنجاب کورٹ میں پنجاب ہائی کورٹ کے پنڈی برانچ میں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ستر ایسی کیسز میں مجھ پر دہشتگردی کے مقدمے بنا دیئے گئے ہیں لیکن اس کا اصل حقیقت پتہ کل کی رٹ کے بعد لگے گا اللہ مالک ہے مل رہی ہے میں ہر روز دہشتگردی کے پرچے میں آ رہا ہوں یہ ریلیف ہے شیخ صاحب شیخ صاحب آپ کا شیخ صاحب آپ کہہ رہے ہیں میں دوسرے نمبر پر دہشتگردی پہلے نمبر پر کون ہے شیخ صاحب آپ نے بھی کہا کہ میں دوسرے نمبر پر دہشتگردی یار 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 شیخ صاحب آپ شیخ صاحب آپ شیخ صاحب آپ شیخ صاحب آپ شیخ صاحب آپ